پاکستان دھماکوں میں بھارت کی ملوث ہونے پر ڈوسیر سامنے پر پاکستان مذہبی اقلیتوں کے خلاف ریاستی تشدد کی مضمت کرتا ہے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے الزامات کو بھارت سنجید آلے کینیڈین وزیراعظم دسٹن ٹوروڈو نے خبر دار کر دیا کہا بھارت سے سکھ رہنما کے قتل پر جواب چاہتے ہیں بھارت کو اشتیال دلانے کی کوشش نہیں کر رہے بھارت کی حکومت کے ساتھ مل کر ہر چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں ہردیب سنگھ کے قتل کے الزامات کو امریکی صدر سنجید کی سے لے رہی ہے صدر بائیڈن نے قتل کے تحقیقات میں تاہن کے لیے بھارت پر زور دیا ہے ترجمان امریکی نیشنل سیکیروٹی کانسل جان کربی کا کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر عدی عمل کہا صدر بائیڈن تحقیقات کے لیے کینیڈا کی کوششوں کی ہوایت کرتے ہیں آسٹریلیا اور برطانیہ کا بھی کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر اظہار تشریش کینیڈا میں خالستان ریاست کے حامی رہنما حدیب سنگھ نیجر کی قتل اور بھارت میں اخلطوں پر ظلم کے خلاف سے برادری کا لاہور میں ہے تجاج سابق رکن پنجاب اسمبلی مہندر پال سنگھ نے کہا بھارت عالمی دہشتگرد بن چکا ہے دنیا اس کا نوٹس لے پشاور میں گردوارہ بابا گروہ نانک کے سکھ کمیونٹی کا بھی مظاہرہ بھارت کی بینل اقوامی دہشتگردی کی تاریخ بھارتی دہشتگردی نے پاکستان برطانیہ کینیڈا میں اپنا رنگ دکھایا سکھ کمیونٹی بھارت کے قیام کے بعد سے ہی خیر محفوظ بھارت میں انیس سو چوراسی کے بعد سے اب تک ایک لاکھ سے زائد سکھوں کا قتل ایک سو پچاس سے زائد فسادات رونما راہ کے پی رول پر پندرہ سے زائد سکھوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا چکا ہے نیب نے اربو روپے مالیت کے اکیاسی کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھول دیئے نیب کا بند کیسز کھولنے کے لیے اعتصاب عدالت سروجوز رائے کے مطابق کاسف علی زرداری یوسف رزق گلانی مراد علی شہ کے خلاف کیسز کھولنے کی درخواست دائر شاہد خاکان ابباسی مفتہ اسماعیل اور اسحاب دار کے خلاف ریفرنسز بھی شامل نیب لاہور نے سابق حضر عظم شہباز سے پھمزہ شہباز اور خاجہ ساد رفیق اور ساڈیمان رفیق کے خلاف کوئی ریفرنس عدالت نہیں بھیجا لندن میں نون لے کی قیادت جمعہ کو اس طر جوڑ کر بیٹھے گی لیگی قائد میں نواز شریف کی واپسی اور الیکشن سے متعلق اہم فیصلے متوقع لیگی صدر شہباز شریف اور مریم نواز کا لندن روانہ ہوں گے شہباز شریف ایک روز پگل ہی لندن سے بطن واپس پہنچے تھے الیکشن کمیشن کا اٹھاسی نقاط پر مشتمل مجبوزہ زابط اخلاق جاری ترکیات اسکیموں کے اعلانات پر پابندی ہوگی سرکاری خزانے سے انتخابی مہم چلانے پر بھی پابندی ہوگی انتخابی مہم میں کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی زابط اخلاق پر الیکشن کمیشن نے چار اکتوبر کو سیاسی جماعتوں کے جلاس طلب کر لیا الیکشن سے پاکستان کی معیشت کو اس طرح کام ملے گا ایشیای ترکیاتی بینک کی ریپورٹ جاری کہا گیا مالی سال دوہزار چوبیس میں مہنگائی اور موشی مشکلات کا سامنا رہے گا روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ معیشت کے شرعہ نمو ایک اشاریہ نو فیصد رہنے کی تبق ہو مہنگائی کی مجموعی شرعہ پچیس فیصد تک رہنے کا امکان الیکشن کا ماحول بن چکا ہے نون لیگ کے ٹاپ بروکرسی کے لوگ نگرہ سیٹ اپ میں ہیں لیول پلائنگ فیلڈ دینا پڑے گا رینوما پیپلز پارڈے خورشید شاہ کا مطالبہ شہر ریمان نے کہا نون لیگ کے کچھ لوگ اب بھی نگرہ کابینہ میں شامل ہیں نگرہ کابینہ میں سیاسی شمولت پر سوال تو اٹھے گا کچھ لوگوں نے اب تک سرکاری گھر خالی نہیں کیے تک کی آفتہ شراکتدار ممالک سالانہ سو بلین ڈالرز محولیاتی فنڈز میں جمع کرانے کا وعدہ پورا کریں پاکستان کو اٹھائیس میں عالمی برادری سے محولیاتی انصاف کا مطالبہ کرے گا نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکڑکا نیو یورک میں پائدار ترقی سے متعلق مباعثے سے خطاب کہا کرزوں میں جھکڑے ممالک کے لیے لائے عمل تیار کرنا ہوگا نگرہ وزیراعظم نے وبائی امراض کی روک تھام سے متعلق سومٹ سے بھی خطاب کیا سپریم کورٹ نے خصوصی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹوائل پر درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی درخواست گزار کیس میں عوامی اہمیت ہونے کا نکتہ اوجاگر نہیں کر سکے براہرات سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی وجوہات نہیں بتائے گئیں درخواست گزار نے کسی متعلقہ پورم سے رجوع نہیں کیا وکیل انام الرحیم نے پی ٹی آئی دور میں ٹوائلز کا لدم قرار دینے کی استعدا کی تھی سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تحریلی حکم نامت جاری کر دیا چیف جسٹس دو سینئر ججز سے بیلچس کی تشقیل پر مشابرت کریں گے سپریم کورٹ میں کیس کی سماکت تین اکتوبر کو ہوئی چیف جسٹس کازی فائزیسا کی زیر ستارہ تاہم اچلاس عدالتی امور پر بکلا تنظیموں کی تجاویز پر مشابرت بینچز کی تشکیل اور مقدمات سماعت کے لئے مقرر کرنے کا معاملہ بھی زیرے غور شوگر میلز کا کرشنگ کوٹہ بڑھانے کا اعزام صدر پی ٹی آئی چودری پرویز الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج انٹی کرپشن میں پرویز الہی کے خلاف مقدمات کی تعداد چھے ہو گئی مقدمے میں مونس الہی اور تحریم الہی بھی نامزد پرویز الہی کو لاہور سے اڈیالا جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا شرجیل میمن کے خلاف پونے چھے عرب کی کرپشن کا ریفرنس عدالت کی دائر اختیار چیلنج کرنے کی درخواست مسترد اعتصاب عدالت کراچی کا اندے سماعت پر گواہان اور ملزمان کو پیش ہونے کا حکم کہا کہ اس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے گا سپریم کورٹ کے احقامات پر عمل کیا جائے گا سماعت پانچ اکتوبر تک ملتی سیشن کورٹ اسلام آباد میں خیر شرعی نکاح کیس وکیل شیر افصل مروت اور پرسیکیوٹر ازبان ابباسی کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت چیمن پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری جواب طلب کہا فردر جرم کا معاملہ آیا تو بشا بی بی کی حاضری ضروری ہوگی یونی سنگھ کامران ٹی سورے کے جماعت اسلامی پر تنزیہ بار کہا جماعت اسلامی نے پارک کے افتتاح پر میری خلاف نارے وازی کی حافظ نعیم راتوں کو ملنے آتے ہیں ان کی باتیں منظر عام پر نہیں لاتا نادرہ شنافتی کارڈ پر میر حافظ نعیم الرحمن لکھ دے اگر دھرنا دیا تو بریانی اور حلوہ کھلائی میں مہنگے وجلی بل اور پیٹرولی مسنوات کی یہ قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج سراج الحق کا آج گوونر ہاؤس لاہور کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کہا چار اصوبوں میں دھرنوں کے بعد مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اسلام آباد کا رکھ کریں گے عمام پر تین تیس ارم روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری سرکاری ڈیسکوز سارفین کے لیے بجلی ایک روپے ترہاسی پیسے فیونٹ مہنگی ہونے کے امکان فیول ایڈجسمنٹ کے مد میں درخواست اگست کے لیے دائر کر دی گئی نیپرا ستہ ستمبر کو سمات کے بعد فیصلہ کرے گا لاہور میں بجلی چوروں کے خلاف گرانڈ آپریشن جاری مزید چودہ بجلی چور گرفتار تمام سرکلز میں چار سو پچھتر کنیکشنز بجلی چوری میں ملفز پائے گئے تین سو دس ملزمان کے خلاف ایف آئی آرز درج گراج میں حساس ادارے اور ڈی سی کے ماری کے زخیرہ اندوزر کے خلاف مشترکہ کاروائی ایک لاکھ چینی کی بوریاں برامد مکعی کے نبوے ہزار بوریاں اور دانوں کے ہزاروں تھیلے برامد گودام سی زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن پر عوام کائز دھارے تشکور کہتے ہیں کریک ڈاؤن میں حکومت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی نگرا حکومت میں جو قدم اچھایا وہ پچھلی حکومتوں کے ایک کرنے کا تھا فوج کا ہر اقدام عوام کی بہتری کے لئے ہوتا ہے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ پنجاب میں خات بہران سر اٹھانے لگا بھاولنگر میں یوریا خات کی بلیک مارکٹنگ جاری سرکاری ریٹ 32 مقرر ہے 4500 سے 4600 ارپے میں فرو کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش گرمی کا زو ٹوٹ گیا صدر گروہ مندر نمائش نورت کراچی نورت نازمباد اور دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برس پڑے شارہ فیصل اور انگیٹان سرجانی میں بھی برسا سب سے زیادہ بارش کے مانی میں 11 ملیمیٹر ریکارڈ امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے دو پیسے سستہ ڈالر 293 روپے اٹھاسی روپے پیسے پر بار نگرہ وزیرعالہ پنجاب نے چین میں تیسرین انشیا انٹرناشنل فرنز سیٹیز فورم کا اتتاہ کر دیا خطاب میں کہا پاکچین تعلقات پورے خطے میں امن کے لیے ضروری ہیں ہمارا عظم خطے میں امن و استحقام اور خوشحالے کو یقینی بنانا ہے گوادر پورٹ کی تیز رفتار ترقی مشتر کا کاوشوں سے ہوگی گراچی آرٹس کانسل تھیٹر میلہ کا تیروا روز پاکستان تھیٹر فیسٹیول میں تحریک نصوہ کے جانب سے تھیٹر پلے انشاء کا انتظار پیش شرکانے خوب سراہا